موسیقی موسیقی وسادت سے وزیراعظم عمران خان صاحب سے میں بڑے عدب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آپ حکم دے دیتے ہیں اس بھی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے جو نیچے ورہا طبق ہے نا جی وہ آگے کیا اس سے کہتے آگے ان کے بات سنیں یا نہ سنیں وہ ان کے مرضی ہے لیکن آپ ان سے یہ ذرا فرمائیں کہ بلائنڈ کا جو ہے نا مطالبہ وہ سنیں میری وزیراعظم پاکستان سے یہ مہدبانہ التماس ہے نظیر چوہان صاحب سے جب آپ لوگوں کی بات ہوئی تو کیا انہوں نے آپ کو کمیٹمنٹ دیتے ہیں انہوں نے اللہ رسول کا واسطہ دیا تھا میں بارہ دنوں کا مجھے ٹیم دوں میں آپ کو لیٹر لے کر دوں گا آٹر نہ لے کر دوں گا میں سرکوے آپ کے ساتھ اتجاج کروں گا چیڑنگ کراس آئے اور وہاں سے پیدل چلتے ہوئے یہاں تک آ چکے ہیں لیکن حکومت کے جو ایوان ہیں جو لوگ ہیں ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے ان کے اندر ذرا بھی احساس نہیں اتنے بے حس لوگ ہیں کہ ان کو فکر نہیں ہے کہ باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو منتخی پر کے یہاں تک پہنچایا ہے لیکن ان کو اپنی عوام کا احساس نہیں ہے اور عوام وہ جو کہ نبینا ڈیسیبر معذور لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ جو سرک کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر مدینہ کی ریاست کے اندر یہ بلکل نامناسب روئیہ ہے اگر حکومت اپنا روئیہ تبدیل نہیں کرے گی تو پھر ہم لوگ تو یہاں پر ہیں ہم لوگ تو واپس جانے والے نہیں ہیں اچھا یہ بتائیے گا نظیر چوہان صاحب سے انہوں نے کچھ آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں کی نظیر چوہان صاحب نے اللہ اور اللہ کا رسول کا حلف لے کے ہم سے کہا تھا کہ مجھے بارہ دن دے دیں اگر بارہ دن میں آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا تو میں آپ کے ساتھ سڑکوں پر کھڑا ہوں گا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں عمرہ سکپ کر رہا ہوں آپ کے ویسے میں عمرہ اپنا پوسٹ بونڈ کر رہا ہوں میں عمرے پیٹ جاؤں گا صرف اللہ تعالی نے مجھے آپ ہی خدمت کے لیے بیجیا ہے چار دن بعد وہ یوکے چلے گئے ہیں وہ ابھی تک یوکے میں ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا اچھا آپ بتائیے گا ابھی تک کسی انتظامیاں یا گورنمنٹ دارے کی جانب سے آپ لوگوں کو پروچ کیا گیا ہے ابھی تک کوئی بھی بندہ یہاں پر نہیں آیا کوئی بندہ بھی تک یہاں پر نہیں آیا یہی تو ہمیں افسوس ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں ہیں صبح گیارہ مجھے سے سی ایم آس کے باہر بیٹھے ہیں کوئی ایک وزیگر بلکہ تو کوئی ایک بندہ سرکاری بندہ بھی یہاں پر آکے ہمیں سے کسی نے کوئی آکے بات نہیں کیا ہم سے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ سی ایم آس کے باہر نبینہ افراد اپنے مطالبات کے حوالے سے اتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نزید چوہان صاحب نے ان کو ایک لولیپوف دیا نزید چوہان صاحب نے کہا کہ میں ان کی وجہ سے عمرہ سکیپ کر رہا ہوں اور ان کے مطالبات کو منظور کروا ہوں گا لیکن ابھی تک نزید چوہان صاحب نے بھی ان کے مطالبات کو پسے پردہ ڈال دیا اب یہ نوبت آ چکیے کہ سی ایم اس کے بار اپنے مطالبات کے حوالے سے اتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے جو مطالبات ہیں وہ نامنظور کیے گے تو یہ اتجاجات کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے